سبحان اللہ والحمد اللہ لا الہ الا اللہ میں اس کے بعد آپ نے اسے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک کریں میری ویڈیو میں جو ہی میسیج میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں سب سے بڑی چیز ہے اس میسیج کو سمجھیں اور اس میسیج کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں غور و فکر کرنا شروع کریں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج دوستو میں آپ کو کچھ دکھاتا چاہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ایک تمباکو کی پڑیہ ہے کسی کمپنی کی ہے وہ تمباکو کی پڑیہ جو آج کل ینگ جنرنیشن بہت کسر سے کھا رہی ہے دن میں 20-25-25 پڑیہ کھا جاتے ہیں اس پڑیہ کے اوپر ایک پوٹو بنی ہوئی ہے کینسر کے مرض کی اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ تمباکو سے دردناک مرتی ہوتی ہے ہندی اور انگلیش دونوں میں لکھا ہوا ہے یہ کیوں لکھا ہوا ہے یہ کمپنی آروں نے کیوں لکھا یہ اس لیے لکھا کہ جن لوگوں نے اسے بنایا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس پڑیہ کے اندر جو چیزیں شامل ہیں جن کو ملا گر کے اس کے بنایا گیا ہے وہ نقصاندائک ہے ان کو کھانے سے کانسر ہوتا ہے اس کے باوجود لوگ پڑیہ کھاتے ہیں کیوں کھاتے ہیں اس کی کئی وجہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ جو کھانے والے ہیں ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بلکل انپڑ ہیں جاہل ہیں کچھ پڑھنا ہی نہیں جانتے ان کو پتے ہی نہیں اس پر کیا لکھا ہوا ہے مزدور طبقہ وغیرہ پھر دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ جو لکھا ہے جھوٹ لکھا ہوا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پس یہ ایسا ہی لکھ دیا گیا ہے اور تیسرے وہ لوگ ہیں اس کے باغجود وہ کھاتے ہیں اس کے باغجود وہ کھاتے ہیں اس لئے کھاتے ہیں کیونکہ وہ اس کے نشے کے عادی ہوچکے ہوتے ہیں اس نشے کی عادت نے ان کو بے پرواہ کر دیا ہے اس چیز سے کہ اس کا انجام کیا ہوگا وہ سوچتے ہیں آج وقتی مزہ لے لو ٹھیک ہے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا کینسر ہوگا تو اپنا دیکھا جائے گا ان کے نہیں پتا ہے کینسر کی موت کتنی دردناک ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو ایسے میرے سامنے جنہوں نے پڑیا کھائی کھائی بہت عرصے تک کھائی اس کے بعد پہ انہوں نے ایک انسر ہوا اور بہت طلب طلب کے انہوں نے اپنی جان دی اب اسی طریقے سب اسی سیم اسی چیز کو آپ آج کے مسلمانوں پہ رکھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا انسان بنایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس دنیا میں کونسی چیز ہمارے لئے نقصان دائق ہے کونسی چیز ہمارے لئے فائدے مند ہے کس چیز کس کام ہمیں کرنا چاہیے کس کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بران میں لکھ کر کے بتایا ہر چیز ایک ایک تفسیر کے ساتھ کہ کونسی چیز ہمیں لئے نقصان دائق ہے جو نقصان دائق ہے ان کاموں کو کرنے سے روک دیا جو چیزیں نقصان دائق ہیں ان کو کھانے سے روک دیا جو کہاں ہمارے فائدہ مند ہیں ان کو کرنے کی لئے بتایا اور پھر صرف لکھے نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جنہوں نے اس چیز کو کر کے دکھایا کوئی یہ نہ کہے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے تو بہت کٹی نمکہ نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنا کر کے بھیجا اس دنیا میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو اپنے صحابہ کو سکھایا صحابہ نے ان سب کر کے دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنے کے لئے کہا اب آج کے وقت میں آج کے جو مسلمان ہیں ہم لوگ سب لوگ وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یا جس کام کو کرنے سے روکا ہے ہر وہ کام نہیں کر رہے ہیں جس کو کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ کر کے بتایا ہے ہمارا جو پورا نظام ہے ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں ہمارا وہ نظام اسلامی نظام سے بالکل الٹ ہو گیا ہے ہم نے اپنے جو اسلامی نظام جو اللہ تعالی نے بھیجا جو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کر کے دکھایا جو نظام قائم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے ان کے بعد کے لوگوں نے تابعی نے تابعی تابعی نے ہم نے اس نظام کو بالکل درہم برہم کر دیا ہم صرف اتنا جنسلتے ہیں دین کو کہ صرف اپنے دین کو نماز تک کے ہم نے محدود کر دیا دوستو اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے یعنی ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لئے اب عبادت کا مطلب ہم لوگوں نے صرف نماز روزے تک کے محدود کر دیا اگر دیکھیں تو چوبیس گھنٹے میں نماز کو پڑھنے میں پانچو ٹائم کے نماز پڑھنے میں صرف دو گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا ہے روزے پورے سال میں صرف ایک مہنے ہوتے ہیں زکاة پوری انکم کا صرف ڈھائی پرسنٹ ہوتا ہے حج پوری زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے تو کیا صرف انس عبادت کے لئے اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا ہے عبادت نام ہے اللہ تعالی کے حکم کو پورا کرنے کا ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیوں پڑھتے ہیں نماز ہم اس لئے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے روزہ رکھتے ہیں اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے حج کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ہم اگر داڑی رکھے ہوئے ہیں تو اس لئے رکھے ہوئے ہیں کہ حضور صحمed کی سنت ہے حضور صحمد نے ایک کام کیا ہے ہم اگر جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ کام جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کام کو کرنا عبادت ہے ہم اگر اپنا بجنس اس طریقے سے کریں گے جو اللہ تعالی نے بتایا جو حضور صحمد نے کر کے دکھایا تو ہماری عبادت ہے ہمانے گھر کے اندر کا ماحول اگر اس طریقے سے بنائیں گے اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ماباب کے ساتھ اس طریقے کا سروح اس طریقے کے رویہ کریں گے جو کہ اللہ تعالی نے بتایا ہاں اپنے دوست احباب کے ساتھ اپنے ملنے والوں کے ساتھ اپنے پولوسیوں کے ساتھ اگر ایسا معاملہ کریں گے جو اللہ تعالی نے بتایا تو وہ سب عبادت ہے ہاں اپنی شادی برات اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے کر کے حضور صحی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا صحابہ نے کر کے دکھایا تو وہ ایک عبادت ہے لیکن اگر ہم ان سب چیزوں کو اس کے برقس کریں گے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے پھر وہ گناہ ہے آج ہم اپنے معاشرے میں حظر ڈالیں میں پھر اپنے محضور پہ آتا ہوں شادی بیعہ کے اوپر شادی بیعہ کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے جو نظام اللہ تعالیٰ نے دیا وہ نظام اتنا آسان تھا اس نظام کے اندر شادی بیعہ اتنی آسان تھی کہ کوئی بھی غریب امیر کوئی شادی کر سکتا تھا غریب سے غریب آدمی بھی شادی کرنے میں اس کو کوئی دکت نہیں آتی تھی بھلے اس کے گھر میں فاقع ہو رہے ہیں لیکن شادی کرنے کے لئے وہ مجبور نہیں ہوتا تھا آج کے دور میں ہم جو امیر سے امیر لوگ ہیں وہ بھی ایک بات شادی سے پہلے سوچتے ہیں کیونکہ اتنا روپیا خرچ ہوتا ہے شادی کرنے سے پہلے کئی نئی نئی رسمیں پیدا کر دی ہیں آج سے بیس پچیس سال پہلے منگنی وغیرہ کوئی رواج نہیں تھا منگنی کا رواج پیدا کیا گیا پھر منگنی کے بعد پہلے صرف لڑکی علی لڑکی والے کیا جاتے تھے اب لڑکی علی لڑکی والے کیا جائیں گے پھر دنبار لڑکی علی لڑکی والے کیا جائیں گے جتنا خرچہ ادھر ہوا اتنا ہی خرچہ ادھر ہوگا پھر اس کے بعد جب شادی نزدیک آئے گی تو مان جا پھر اس کے بعد مہندی اور ان سب چیزوں کے اندر خرافاتیں ہیں اور پھر ان سب کے اوپر خرچ ہونے آلا روپیا آپ سوچئے ابھی جو آدمی منگنی کے اوپر پچاس آر پہ ایک لاکھ دو لاکھ خرچ کر رہا ہے اس کے سے اگر کوئی مدرسہ پہنچ جائے چندہ لینے کے لیے کسی سماجی کام میں ہے کوئی آدمی اپنی مدد کے لیے پہنچ جائے تو سو اور پیسے زیادہ نہیں دے گا تب وہ غریب ہو جاتا ہے میں باز پہ پیسہ ہی نہیں ہے آج کل کاروبار مندہ چل رہا ہے لیکن نبی منگنی کے لیے کہہ دیئے تو دل کھول کے خرچ کرتا ہے یہاں الٹا چل رہا ہے اللہ تعالی نے جہاں کہا پیسہ مت خرچ کرو وہاں پیسہ خرچ کریں گے اللہ تعالی نے جہاں کہا پیسہ خرچ کرو اللہ تعالی نے جہاں کہا پیسہ بچاؤ جس طریقے نظام ایسا بتایا کہ آپ کا پیسہ کم سے کم خرچ ہو تو وہاں پیسہ نہیں خرچ کریں گے وہاں پیسہ ضرور خرچ کریں گے اور جہاں اللہ تعالی نے بتایا کہ پیسہ خرچ کرو مسجد بنانے میں مدرسے میں صدقے میں خیرات میں غریبوں کے مدرسے میں وہاں روپیہ خرچ کرنے میں ہمارے پاس ہم غریب ہو جاتے ہیں اور اس کو دیکھئے اور دوسرے طریقے سے دیکھئے اور کیوں گناہ ہے آپ کہیں گے ہم منگنی کر رہے ہیں ہم سب کر رہے ہیں ہمارا پیسہ ہے ہم نے کمائے ہم جہاں چاہیں خرچ کریں تو آپ اور دوسری چیزوں میں خرچ کر سکتے ہیں اب یہ گناہ کیسے ہو گیا نکاح نکاح تو ہی ہے سنت ہے ایک عبادت بھی ہے مسجد کے اندر نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کرتے ہیں منع ہے لایانی باتیں کرنا منع ہے مسجد کے اندر آپ دوسرے کام نہیں کر سکتے ہیں نماز یا عبادت کے علاوہ نماز کے اندر مسجد کے اندر رہا کر کے آپ دنیاوی باتیں نہیں کر سکتے ہیں آپ بیٹھ کر کے لوڈو نہیں کر سکتے ہیں آپ بیٹھ کر کے تراش نہیں کر سکتے ہیں آپ بیٹھ کر کے گپے نہیں ہاں سکتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نکاح کرنے کے لئے کہا گیا کہ نکاح مسجد میں کریے اس کا مطلب کہ نکاح بھی عبادت ہے اب جب نکاح عبادت ہے تو آپ نے اس عبادت کے لیے اتنی مشکلیں کھڑی کر دی آپ نے عبادت کو مشکل بنا دیا تو جب عبادت کو مشکل بنا دیا جیسے ایسے سمجھئے کہ اگر کوئی ایسی شرطیں لگا دے کہ نماز پڑھنے وہی جائے گا جو کم سے کم خوب اچھے کپڑے پہن کے جائے اور خوب اچھے روپیہ خرچ کرے گا وہی نماز پڑھنے جائے گا تو آپ نے عبادت کے اوپر روپ لگائی یا اور اگر کسی طریقے سے کوئی آدمی مسجد جانے کے راستے میں کوئی ایسی ارچن پیدا کرتا ہے کہ راستہ خود دیتا ہے جان بچ گئے کہ نمازیوں کو مشکل ہو یا اس طریقے کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ گناہ ہے گناہگار ہے وہ اسی طریقے سے عبادت ایک ایسا کام جو عبادت ہے نگاہ کچھ حالات میں سنت ہے کچھ حالات میں فرض ہے کچھ حالات میں واجب ہے تو ایک ایسی عبادت کو کرنے کے راستے میں آپ نے ارچنے پیدا کر دی اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ نکاح سادگی سے کرو تو آدمی کہتا ہے کہ پہل کون کریں ہر آدمی چاہتا ہے لیکن پہل کون کریں اچھا کام کرنے میں پہل کون کریں اور جب یہ رسمیں شروع ہو رہی نہیں آج بھی روز کوئی نہ کوئی نئی رسم پیدا ہو رہی ہے جب نئی رسم پیدا کرنے میں آپ پہل کر سکتے ہیں تو کیا اس رسم کو توڑنے میں پہل نہیں کر سکتے آپ سوچئے اس چیز پہ غور کیجئے کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے اور دوسری چیز جس طریقے سے تمباکو کی پڑیا کھانے میں تین لوگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں دین کیا ہے جاہل ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں اگر حقیقت میں کوئی ایسا سوچتا ہے کہ قرآن شریف میں جو لکھا ہوا ہے یہ جھوٹ ہے بس یہ ایسا ہی ہے تو سمجھئے کہ وہ تو اسلام ایمان خطرے میں آ گیا تیسرے وہ لوگ ہیں جو وقتی مزے کے لیے بھئی یہ سب کیا ہے جو منگنی ہے شاہدی برادمی ہے جو سب ہلہم گلنا ہوتا ہے یہ سب وقتی مزا ہی تو ہے لطف اس کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے تو اس کے لیے جیسے دردناک موت ہے بھائی دردناک عذاب بنا شریف میں اللہ نے کئی جگہ بتایا ہے دردناک عذاب ہے اللہ کے نافرمانی کرنا تو تین سب چیزوں کے پر سوچئے غور کرئے آپ سے گتاریش ہے کہ اپنے جو بھی آپ کی جو تقریبات ہیں ان میں کم سے کم پیسہ خرچ کیجئے اس پیسے کو بچائیے اپنے بچوں کے لیے اپنے آگے آنے والے نسلوں کے لیے بچوں کی پڑھائی کے لیے اپنے ویپار کے لیے اس پیسے کو بچائیے انویسٹ کیجئے اچھی جگہ پہ ٹھیک ہے آج میں انشاءاللہ میری ویڈیو ہی پہ ختم کرتا ہوں آپ لوگ اگر میری باسمجھ میں آئی ہے تو انشاءاللہ اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اس پہ عمل کرنے کی کوشی کیجئے پھر سے ایک بار چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو السلام علیکم اللہ حافظ